تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے پینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا درست جواب ہے عثمان بن افان زنورین کس خلیفہ راشد کا لقب ہے درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زنورین کا مطلب ہے دو نور والا آپ کو اس لئے زنورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں آپ کی شادی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور رکیہ کی وفات کے بعد پھر آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلسون رضی اللہ عنہ سے ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا درست جواب ہے بنو امیہ آپ کا قبیلہ بنو امیہ قریش کا ایک معزز اور بڑا خاندان شمار ہوتا تھا بنو حاشم کے سوا کوئی اور قبیلہ ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرتا تھا قریش کا مشہور اہدہ اقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری اسی خاندان کے پاس تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتائیے درست جواب ہے اففان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسب کون سی پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے درست جواب ہے پانچویں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اصل نام عثمان بن افان کنیت ابو عبداللہ لکب غنی والد کا نام افان بن ابی العاص والدہ کا نام عروی بنت کریز قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ پیشہ تجارت عمر چھہتر برس خلافت گیارہ سال گیارہ ماہ چھے سو چوالیس عیسوی تا چھے سو چھپن عیسوی تدفین جنت البقی میں ذل حجرتین کس خلیفہ راشد کو کہتے ہیں درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی جانب حجرت کی بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے بعد ازاں دوسری حجرت مدینہ منورہ کی جانب کی گئی اسی لئے آپ کو ذل حجرتین دو حجرتوں والے کہا جاتا ہے جامع القرآن کس خلیفہ راشد کو کہتے ہیں درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا دراصل مختلف قبائل کے لوگ مختلف الفاظ کو مختلف انداز میں پڑھتے تھے حضرت عثمان نے امت مسلمہ کو ایک مسحف پر جمع کرنے کے لئے لوگت قریش کے مطابق ایک نسخہ تیار کروایا پوری ملت اسلامیہ میں آج تک آپ کا تیار کردہ مسحف اور اس کا رسم الخط ہی رائج ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا اس کا نام کیا تھا درست جواب ہے بیر رومہ بیر رومہ مدینہ کے اس بڑے کوئے کا نام ہے جو مسجد نبوی سے ساڑھے تین کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے اس کوئے کا پانی نہائیت شیری لطیف اور پاکیزہ ہے اس زمانہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوئے کو ایک لاکھ درہم کے عوض خریدا تھا اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو معذول کر دیا ان کا نام کیا تھا درست جواب ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ عثمانی دور حکومت میں عمر بن آس نے مصر کا خراج بڑھانے سے معذرت کی اور لکھا کہ گائے اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی حضرت عثمان غنی نے آپ کو معذول کر دیا لیکن آپ بدستور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہی خواہ رہے اور دور فتن میں آپ کو مشورے بھی دیتے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا گورنر کسے مقرر کیا درست جواب ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کب بحر روم میں اترا درست جواب ہے اٹھائیس ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو پورے شام کا گورنر بنا دیا درست جواب ہے امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے کس صحابی کے لئے بیت رزوان لی تھی درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کبرس سائپرس کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا درست جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شمالی افریقہ کے علاقے کب فتح ہوئے درست جواب ہے انتیس ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ معین کرنے کے لئے کتنے رکنی کمیٹی تشکیل دی درست جواب ہے چھے رکنی کمیٹی بیت رزوان کب ہوئی درست جواب ہے چھے ہجری ہجرت کے بعد چھے سال تک مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کو مکہ نہ جا سکے چھے ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ چودہ سو مسلمانوں کے ہمراہ فریضہ حج ادا کرنے کے لئے مدینے سے روانہ ہوئے قریش نے تہیہ کر لیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ہدیبیہ کے مقام پر قیام کیا رسول خدا نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ قریش سے بات چیت کریں قریش نے حضرت عثمان کو مکہ میں روک لیا اس سے مسلمانوں کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہ کہیں حضرت عثمان کو شہید نہ کر دیا گیا ہو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام جان نساروں سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیں گے اس جگہ سے نہیں ہلیں گے اس بیعت کو بیعت رزوان کہتے ہیں اور وہ درخت شجرت رزوان کہلاتا ہے اہد عثمانی میں فتنوں کا محور شخص کون تھا درست جواب ہے عبداللہ بن سبا مسلمانوں کے پہلے امیر بہر کون تھے درست جواب ہے امیر معاویہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن تک رکھا درست جواب ہے چالیس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب قاتلہ نہ حملہ کیا گیا تو آپ کیا کر رہے تھے درست جواب ہے تلاوت قرآن باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کے اندر کھانا اور پانی لے جانے پر پابندی آئد کر دی محاصرہ کرنے والوں میں مصر بصرہ کوفہ اور مدینہ کے بعض افراد شامل تھے محاصرہ کا یہ سلسلہ چالیس دنوں تک چلتا رہا اور آخر کار محاصرہ کرنے والوں نے گھر پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر ڈالا یہ قتل جمعہ کے روز اٹھارہ ذلہجہ سن پینتیس ہجری میں نکل ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت آپ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے قرآن مجید آپ کی گود میں تھا جو خون عثمان سے رنگین ہو گیا تھا بھی موجود تھی جنہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس دوران آپ کو بھی زخمی کر دیا گیا اور ان کی دو انگلیاں بھی کٹ گئیں گیا